بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایسی لرنڈ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو موف کرتے ہیں ہم آج کے لیکچر کی طرف تو ہم نے اپنی لاس کی کلاس میں اگر میں بتاؤں تھوڑا سا کہ ہم نے کیا کیا تھا تو ہم نے ایکسرسائز 4.1 سٹارٹ کی تھی اور اس کے قویسن نمبر 1, 2 & 3 جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیا ہے انشاءاللہ آج کے لیکچے میں ہم لوگ سٹارٹ کریں گے from question number 4 so I hope کہ آپ نے ان تمام questions کی پیکٹیس کی ہوگی جو میں نے last lecture میں کروائے تھے اور آپ کو اب کافی حد تک اندازہ ہو گیا ہوگا کہ partial fractions والے جو questions ہیں انہیں ہمیں basically کرنا کیا ہوتا ہے اور اسی اس کا بھی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ almost ایک ہی جیسے steps ہیں تمام questions میں so these questions are not at all difficult صرف آپ کو دیکھنے میں ایک چیز لگتی ہوگی کہ پتہ نہیں partial fractions کیا ہیں but actually میں یہ بالکل بھی difficult چیز نہیں ہے جب آپ کے ان questions پر گرپ ہو جائے گی تو آپ کو سب سے easy questions یہی لگیں گے پورے پیپر میں question آیا تو آپ سب سے پہلے partial fraction کریں گے کیونکہ آپ کو اتنا easy لگے گا یہ question so یہ questions ہیں صرف practice demand کرتے ہیں otherwise these questions are so easy so starting from question number 4 let's move towards our notebook alright so question number 4 is here so سب سے پہلا کام ہم یہ کریں گے کہ check کریں گے کہ either the question that is given to us is proper or improper so numerator کی power 1 ہے denominator کی power 2 ہے so it means this is a proper fraction so اگر ہم second step کی طرف move کریں تو second step میں ہم اپنے denominator کو دیکھیں so اگر ہم یہاں پر denominator کو دیکھیں تو یہاں پر وہ linear factors نہیں آ رہے ہیں بلکہ quadratic expression ہے ٹھیک ہے so ہم کیا کریں گے کہ اس quadratic expression کو reduce کریں گے in linear factors so وہ کیسے ہوگا کہ ہم نے اس کے denominator اسے لینا ہے اور اس کی وہ factorization کر لینا ہے so x2 plus 2x minus 3 اس کو میں نے لے لیا اس کی جو ہے میں factorization کروں گی تاکہ اسے میں reduce کر سکوں in linear factors so اس کے factors کیا بنیں گے میرے پاس plus 3 and minus 1 so یہ بن جائے گا x2 plus 3x minus x minus 3 اب میں plus 3x اور minus x کو solve کروں گی تو کیا آ رہے ہیں plus 2x اسی طریقے سے میں اگر 3 اور minus 1 کو multiply کروں گی تو کیا آ رہے ہیں میرے پاس minus 3 so اب اس کو solve کر لیتے ہیں یہاں سے x common آ گیا so یہ بن گیا x plus 3 اور یہاں سے میرا minus 1 common آ گیا یہاں سے بھی bracket میں آ گیا x plus 3 so دو factors بن گئے x plus 3 and x minus 1 so ہم نے جو ہے اپنے quadratic expression کو reduce کر لیا in the form of linear factors so اب اسے جو ہے ہم linear factors کی form میں لکھ دیں گے تو یہ کیا آ جائے گا ہمارے پاس x minus 5 over اب یہاں پر جو x square plus 2 x minus 3 تھا یہاں پر اس کی جگہ پر میں کیا لکھوں گی اب یہ والے دونوں factors so x plus 3 into x minus 1 آ گیا آگے وہی steps ہمارے abc کی form میں لکھیں گے اسے ٹھیک ہے so a linear factor کو پکڑیں گے پہلے کو x minus 3 کو میں نے لیا اور اس کے numerator میں a رکھ دیا اسی طریقے سے میں نے دوسرے factor کو لیا x minus 1 کو اس کی numerator میں جو ہے sorry x plus 3 تھا so اس کی numerator میں بھی جو ہے میں نے کیا رکھ دیا b so اسے میں نے name دے دیا اب equation number 1 کا so اب کافی حد تک جو ہے آج کے لیکچے میں آپ کو idea ہوگا کہ میں کیا steps کر رہی ہوں اور next steps جو ہے وہ کیا کرنے والی ہوں ٹھیک ہے so یہ starting میں تھوڑا سا آپ کو I know تھوڑا سا difficult بلکل تھوڑا سا جو ہے وہ difficult لگ رہا ہوگا کیونکہ یہ ایک بلکل new topic ہے لیکن اب دو تین lectures ہو چکے ہیں partial questions پہ تو آپ کو کافی حد تک اندازہ ہوگا یہ تمام steps جو میں کر رہی ہوں یہ کیا ہیں اور کیسے آ رہے ہیں اور next steps جو ہم کریں گے وہ کیا ہوں گے so the next step is کیا کریں گے آپ کہ جو ہمارا LCM ہے اسے multiply کر دیں گے equation number 1 کی both sides پہ so ہمارا LCM کیا ہوتا ہے کہ left hand side پہ جو denominator والی term ہوتی ہے this whole term is our LCM so اس LCM سے میں multiply کر دوں گی equation number 1 کی both sides پہ alright so یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں nlcm جو x plus 3 into x minus 1 تھا اسے دو factors تھے ٹھیک ہے الگ factors ہیں so ان دونوں factors کے ساتھ الگ الگ multiply کیا ہے so cutting کر لیتے ہیں اور simplify کر لیتے ہیں یہ پورے factors یہاں سے cut ہو جائیں گے یہاں سے x plus 3 cut ہو رہا ہے اور یہاں سے x minus 1 cut ہو رہا ہے تو اسے simplify کرنے کے بعد یہ آ جائیں گا x minus 5 number 2 گا اب ہم کیا کریں گے ہم نے یہاں تک ہی equation number 2 بھی نکال لی اب ہم باری باری ان دوروں factors کو لیں گے اپنے linear factors کو equal to رکھیں 0 اور x کی value نکال لیں گے اور a b values ان کی حرف سے نکال لیں گے سب سے پہلے اپنے first factor کو لیتے ہیں that is x plus 3 let x plus 3 is equal to 0 so یہاں سے ہمارے پاس x کی value کے آگئی x is equal to minus 3 اب ہم x is equal to minus 3 ہے اسے put کریں گے in equation number 2 so equation number 2 ہماری کیا ہے یہ اسے ہم یہاں پر جہاں جہاں پر x x آ رہا ہے وہاں پر ہم minus 3 put کر دیں گے x کیا جائے گا minus 3 minus 5 is equal to a into x minus 1 ہے ٹھیک ہے x کی جگہ پر کیا جائے گا minus 3 minus 1 plus b into کیا جائے 0 so اسے solve کر لیں گے کیا جائے minus 8 is equal to minus 4 a so یہاں سے میرے پاس a کی value نکل آئے گی a is equal to 2 so جب ہمارے پاس a کی value نکل آئی next step میں ہم کیا کریں گے کہ یہاں سے second factor کو equal to 0 رکھیں گے اور وہاں سے b کی value نکال لیں گے so our second factor is 1 x plus 3 تھا اور دوسرا x minus 1 so کیا کریں گے let x minus 1 is equal to 0 آگیا so یہاں سے ہمارے پاس x کی value نکل آئی 1 اسے replace کر دیں گے اب equation number 2 جہاں جہاں پر bx ہا رہا اس کی value replace کر دیتے ہیں so 1 minus 5 is equal to x minus 1 جو ہے 0 a into کیا آگیا 0 plus b into x کی جگہ پر 1 plus 3 so یہاں سے 1 minus 5 کے آگیا minus 4 is equal to 0 plus 4 b یہاں سے 4 جہاں آپ multiply ہو رہا تھا دوسری سائے پہ جا کے divide ہو گیا so 4 1 is 4 اور b کی value آگئی is equal to minus 1 so a کی value بھی نکل آئی ہمارا next step یہ replace دیں اپنی main equation that is equation number 1 so جب equation number 1 میں replace this final form will so if want here one step here is here multiply so plus minus is minus and this minus is here center so this is the final answer of question number 4 so now let's to next question so next is question number 5 you can see that denominator we have non repeated linear factors so we don't need any extra work to do so do that pause this question I will solve so let's to the notebook so we have question number five both linear factors first we will check either this is a proper fraction or improper fraction so this is proper because numerator one power and denominator power two so we will start it a over x minus 1 plus b over x plus 2 so we have name equation number 1 this is our main equation so next step is we will multiply this LCM this is our LCM multiply by LCM on both sides of equation number 1 so here I have multiply equation number 1 on both sides so this factor here is cut x minus 1 here and x plus 2 here is cut so simplification after we have form 3x plus 3 is equal to a into x plus 2 plus b into x minus 1 so we have name equation number 2 so now what do we is equal to 0 and x separate here so what do we do here let x minus 1 is equal to 0 so x is equal to 1 so when you mentioned that you mentioned value put this value of x is equal to 1 in equation number 2 so this is equal to x is equal to 1 so x is equal to 1 so x is equal to equals a x plus 2 x 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 second factor ہمارے پاس x plus 2 so let x plus 2 is equal to 0 so یہاں سے ہمارے پاس x کی value کیا آگئی x is equal to minus 2 so put this value of x is equal to minus 2 in equation number 2 so یہ میرے پاس آگئی equation number 2 so اس میں جہاں جہاں پر بھی x آ رہا ہے وہاں پر کیا کر دیں گے put ہم minus 2 so minus 2 plus 3 is equal to 2 a into x plus 2 کیا ہے equal to 0 plus b into x minus 1 so minus 2 minus 1 so یہاں پر کیا ہو جائے گا 3 2's are 6 so minus 6 plus 3 is equal to b into minus 3 so minus 6 اور plus 3 کی آنسر آگئی میرے پاس minus 3 is equal to minus 3 b so یہاں سے جہاں میرے پاس b کی value نکل آئی so b is equal to 1 so a کی value بھی نکل آئی ہے یہاں پر میرے پاس b کی value بھی نکل آئی ہے so اب ہم اسے replace کر دیں گے ہماری main equation that was equation number 1 and this is our final answer of question number 5 so moving towards our next question that is question number 6 so like that you can see question number 6 بھی بالکل اسی pattern کا ہے اور بالکل اسی method سے جو ہے وہ solve ہوگا so solve کر لیتے ہیں اپنے question number 6 کو بھی alright so this is question number 6 so سب سے پہلے کام ہم کیا کریں گے check کریں گے proper ہے یہ improper ہے ہماری given fraction so in this case numerator کی power highest 1 ہے اور denominator میں variable کی highest power 2 so this is a proper fraction so اسے لکھ لیتے ہیں اب ہم اسے اس فارم میں لکھیں گے that x-4 کے اوپر آ جائے گا a x-4 کے اوپر a آ جائے گا plus b over کے آ جائے گا second factor that is x-3 so next step میں ہم کیا کرتے ہیں کہ multiply کر دیتے ہیں LCM سے جو کہ یہ والی ہماری term ہوتی ہے so multiply by LCM یا x-4 into x-3 on both sides of this equation number 1 so you can clearly see that کہ میں نے LCM کو multiply کر دیا ہے on both sides of equation 1 so simplifications کر لیتے ہیں یہاں سے x-4 cut ہو جائے گا اور یہاں سے x-3 cut ہو جائے گا simplified form کے آگے میرے پاس 7x-25 is equal to a into x-3 plus b into x-4 so this is equation number 2 so ہمارے پاس equation number 2 آگئی so the next step is آپ اپنے linear factors کو باری باری equal to 0 رکھیں گے اور ان میں سے x کی value find out کریں گے first factor is x-4 اچھا ایک اور چیز میں یہاں پہ clear کر دوں کہ آپ چاہے تو پہلے x-4 equal to 0 رکھ لیں یا x-3 equal to 0 ان دونوں factors میں سے آپ کسی کو بھی پہلے equal to 0 رکھیں تو x کی value نکال سکتے ہیں اس سے کوئی بھی فرق نہیں بڑھتا ٹھیک ہے so آپ نے اس چیز سے confused نہیں ہونا کہ کسی case میں x-4 پہلے والی term کو بعد میں پھٹ کر لیتی ہوں اور اس سے پہلے 0 کی equal رکھ لیتی ہوں so اس سے کوئی بھی فرق نہیں بڑھتا آپ کا انصر وہی جو نکلنا ہے وہی نکلے گا so start کر لیتے ہیں let x-4 is equal to 0 so یہاں سے ان کیا کریں گے کہ x کی value کو separate کر لیں گے so x is equal to 4 جب x کی value نکلائی تو اسے replace کر دیں گے in equation number 2 so equation number 2 میں جہاں جہاں پر x آ رہا ہے وہاں اس کی value put کر دیتے ہیں so یہ equation 2 ہے so میں directly value put کرنے لگی ہوں 7 into x کے جگہ کے آ گیا 4 minus 25 is equal to a into 4 minus 3 plus b into x-4 کس کی equal ہے 0 کے so اس کی directly value put کر دی ہم نے 0 so یہاں سے 7 forms are 28 minus 25 is equal to 4 minus 3 1 ٹیک ہے so یہاں پر کیا رہا گیا a so a کی value یہاں پر ہمارے پاس آ گئی 3 کیونکہ 28 minus 25 is equal to 3 یہ ہو گئی ہماری a کی value اسی طریقے سے اب ہم کیا کریں گے کہ ہمارا second factor ہے اس کو equal to 0 put کریں گے اب ہم نے x minus 4 ڈیا تھا تو next اب ہم کیا کریں گے x minus 3 کو equal to 0 put کر دیں گے so let x minus 3 is equal to 0 یہاں سے ہمارے پاس x کی کیا value آ گئی 3 3 so اسے اگین ہم replace کریں گے in equation number 2 so جہاں جہاں پر بھی x آ رہا ہے وہاں اس کی new value رکھ دیتے ہیں 3 so 7 into 3 minus 25 is equal to 2 21 minus 25 is equal to 3 minus 4 minus b minus 1 into b is minus b تو جب a کی value بھی نکل آئی ہے b کی value بھی ہمارے پاس نکل چکی ہے تو ہم کیا کریں گے a اور b دونوں جو values نکلی ہیں انہیں replace کر دیں گے in equation number 1 and this is our equation number 1 so اس میں replace کر دیتے ہیں so equation 1 میں a اور b کی values replace کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس final form آگئی and this is our final answer اسی کے ساتھ ہی جہاں ہمارا question number 6 complete ہوا اور question number 6 کے ساتھ ہماری آخری class کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے so انشاءاللہ جو ہماری next class ہے اس میں question number 7 اور question number 8 دو questions بچے ہیں تو انشاءاللہ ہم solve کریں گے اور exercise 4.1 کو wind up کر دیں گے ٹھیک ہے so I hope کہ آج کا lecture آپ کو کافی حد تک easy لگا ہوگا کیونکہ ہم نے کافی حد تک practice کر لی ہے partial fractions والے questions کو solve کرنے کی so اب آگے بھی آپ کو یہ questions کافی حد تک easy لگیں گے ٹھیک ہے so overproof practice کیجئے ان questions کی ہم آپ سے ملیں گے انشاءاللہ اپنے اگلے لیکچر میںیں تک تک کے لیے اللہ حافظ